آج کل اس میشین ایج میں جہاں ایک طرف کشمیری دستکاری زوال پذیر ہوئی وہی دوسری طرف جنوبی کشمیر کے شوپیان قضبے سے تقریباً چھے کلومیٹر دور پرگوچی گاؤں میں کندکاری کے اس پھن کو نئی نسل نے اپنایا اور اس پھن کو زندہ رکھنے کی ٹھان لی ہے تانبے کے برتنوں پر پھولوں کی شکلیں کندکاری کر کے ایک بال کلم ہتھوڑا اور ایک نیز نماتیز چھینی کا استعمال کر کے ایجاز احمد جس کی عمر محض 26 سال ہے ایک تجربہ کار پھنکار کی طرح اپنے پھن کا مظاہرہ کر رہا ہے یاد رہے یہ پھن تقریباً 700 سال قبل وستی ایشیا سے کشمیر میں انٹرڈوس ہوا کشمیر میں تانبے کے برتنوں پر کندکاری کرنے کے اس پھن کو مقبول بنانے کا سہرہ اسلامی سکالر میر سید علی حمدانی کو جاتا ہے جنہوں نے مقامی کاریگروں کو تربیت اور رہنمائی کرنے کے لیے ایران کے کاریگروں کی مدد لیے ہاں آشت کرنے کے کہ popularity سبھ vanillaڈٹ ellas برگ کو ایڈم ہے ریasz پھنگ گار گیر ریز پھ experiência چھاپنک ریز پھٹ نگ الای یاد چھے گوانے شاب نگ زیادہ میں باشد رہا ہے یہ چھے گوو آ لوڈے ہیں bliver ت plast کو سہر پھٹ نگ ایر آریف جس beforehand پانچھوالس 상태 سے ب� explüler کر سوچا پانچھوالسہ پانچھے یہ بہتل جائے پانچھے ٹھیک ، ہم proportion راکھٹ ہوا Rice warsدڑ کرد Weill Commissioner پانچھوالسہن کو ٹھیکنٹ زنگہ مکلہ دوں گرional اکس امین مڈ کھس ابھیتے ہیں جد رہے تو ہمکلوب ہسا رہی دورے permite پاس پانچھے گھند پانچھے گھند ہے اورپ پیلے تھے پانچھے گھنٹ進یا میں اگر ظلگانئر اس ان کے لئے دورے انترائیوں نے کہوں کی جانسی کا غلہ کرنی ہے علاقہ سhorse کم ٹھائیڈ اشترات ملتے ہیں؟ فعالی شکریہ میں ہلے کاشاں صغر flに میں ڈیگروڑا ڈیگروڑا مٹھربہ مٹھربہ ڈیگروڑا ڈاکاری کے ہوئے تامبے کے برتنوں کا استعمال کشمیری کلچر کا ایک حصہ ہے ان نوجوانوں کا یہ کام نہ صرف انہیں فائنانشلی انڈپنڈنٹ بناتا ہے بلکہ اس پھن کو زندہ رکھنے میں بھی ایک اہم رول ادا کرتا ہے